بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ جترال کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اظہر الدین ساگر ناظرین جب شاہ محمود بن شاہ ناصر رئیس نے جترال پر دوبارہ قبضہ کر دیا تو خاندان کٹورے کا بانی محترم شاہ کٹور اول فرار ہو کر باشگل چلا گیا اپنی اہل و ایال کو باشگل چھوڑ کر کئی بار دیر سے مختصر امداد حاصل کر کے جترال کی جنوبی حصوں پر حملے کیے اسی طرح ایک اور حملے کے دوران کلکٹک کے باشندوں کے ہاتھوں قتل ہوا جب رئیس نے جترال پر دوبارہ اپنی حکومت قائم کی تو تیمونی خاندان شکست سے دوچار ہونے کے بعد تخت شاہی پر دوبارہ قبضہ کرنے کی راہ دیکھ رہی تھی ان کے لئے جترال کے ہمسایہ علاقوں میں رہ کر تخت پر دوبارہ قبضہ کرنا ناگزیر ہو چکا تھا کیونکہ یرکندو بدخشان اور دیگر حکمرانوں سے ان کی تعلقات رئیسوں کی بنسبت بہت کم تھی اسی وجہ سے وہ یہاں کسی سے فوجی امداد حاصل نہ کر سکے اس لئے محترم شاہ کٹور اول کا بیٹا سنگین علی ثانی اپنے خیرخواہوں کی صلاح مشورے سے ہندوستان عبانہ ہوا تاکہ ہندوستان کے مغل شاہنشاہ سے میراسی تخت حاصل کرنے کے لئے امداد حاصل کر سکے سنگین علی ثانی کے ہمراہ محمد صفا بن محمد رزا اطلیق محمد شکور بن حاتم بیک اور مرزا شوکت بن محترم شاہ کٹور اول تھے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں کون سا شاہنشاہ حکمران تھا اور معرخین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نائی تاریخ چترال کے مطابق ہندوستان میں اس وقت کا بادشاہ شاہ جہان تھا اور نائی تاریخ چترال میں جو تاریخیں لکھی گئی ہے ان کے مطابق یہ شاہ جہان اول تھے اور شاہ جہان اول نے سولہ سو اٹھائیس تھا سولہ سو اٹھاون عیسوی تک ہندوستان میں حکومت کی منشی عزیز الدین کے مطابق اس وقت ہندوستان کا حکمران بہادر شاہ اول تھے جس نے سترہ سو سات تا سترہ سو بارہ عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی مرزا غلام مرتضی کے مطابق شاہ جہان کا دور تھا لیکن اس نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ شاہ جہان اول شاہ جہان ثانی یا شاہ جہان ثالث تھے ان کے علاوہ جس نے بھی تاریخ چترال لکھا ہے انہوں نے صرف شاہنشاہ ہند لکھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سنگین علی ثانی کا ہندوستان جانے کی صحیح تاریخ کیا ہو سکتا ہے تاریخدانوں کو بھی ان پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہے تھا جس سے کم اس کم اگر باقی معلومات کم بھی تھے تو تاریخوں کو درست کیا جا سکتا تھا نائی تاریخ چترال کے مطابق سولے سو پینتیس ایس وی میں محترم شاہ کٹور اول کلکٹک میں قتل ہوا اور سنگین علی ثانی اپنے خائرخواہوں کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا اور وہ سولے سو پینتیس تا سولے سو اٹھاون ایس وی تک ہندوستان میں رہا یعنی بائیس سال بعد ہندوستان سے امدات حاصل کر کے سولہ سو سات ایس وی میں چترال پر حملہ کر دیا اب تھوڑا پیچھے جائیں گے اور صحیح تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی کتاب کے مطابق پندر سو بیز ایس وی میں بابا ایوب چترال آیا تھا پچھلے دو اپیسوٹ میں یہ ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی واضح کرتے ہیں کہ اگر واقعی بابا ایوب حرات کے آخری تیموری حکمران سلطان حسین بایاکرہ کا بیٹا مرزا ایوب تھا تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ بابا ایوب پندر سو بیز ایس وی میں ہی چترال آیا ہوگا اور بابا ایوب کے چھتے پشت میں جا کر سنگین علی ثانی حکمران بنتا ہے اب پندر سو بیز سے بابا ایوب کے چترال آنے اور سولہ سو پینٹیس میں سنگین علی ثانی کا ہندوستان جانے تک تقریباً ایک سو پندر سال بنتے ہیں اگر ایک سو پندر سالوں کو چھ پشتوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کا عوصت عمر انیس سال دو مہینے بنتے ہیں اور منشی عزیز الدین کے مطابق یہ سترہ سو سات کا سترہ سو بارہ کا واقعہ ہے اب اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو پندر سو بیز سے بابا ایوب کے چترال آنے اور سترہ سو بارہ میں سنگین علی ثانی کا ہندوستان جانے کے درمیان تقریباً ایک سو بانوے سال بنتے ہیں اگر ایک سو بانوے سالوں کو چھ پشتوں میں تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا عوصت عمر بتیس سال بنتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو تاریخیں دی گئی ہیں کیا یہ درست تھے یا نہیں میرے خیال سے تاریخدانوں سے غلطی ہوئی ہے یا اندازے سے لکھی گئی ہے اب صاحی تاریخ جاننے کے لیے ہم دیگر مسننفین اور روایات و واقعات کو دیکھتے ہیں مرزا غفران اس واقعے کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں لکھا ہوا ہے البتہ اس نے سنگین علی ثانی کی وفات کو ستر سو بیالیز عیسوی لکھا ہوا ہے لیکن ستر سو بیالیز عیسوی میں شاہ محمود بن شاہ ناصر رئیس کی لکھی ہوئی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم شاہ کٹور اول سے حکومت چھن لینے کے بعد ستر سو چالیس میں وہ برسر اقتدار تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی ستر سو بیالیز اور ستر سو اتالیس میں بھی لکھی ہوئی سندات موجود ہے اس حساب سے تو سنگین علی ثانی کی واپسی ستر سو اتالیس عیسوی کے بعد ہی ممکن ہے اگر سنگین علی ثانی ستر سو اتالیس کے بعد چترال پر قبضہ کیا تھا تو اس کی وفات کی تاریخ جو مرزا غفران نے ستر سو بیالیز بتایا ہے اس سے چند سال آگے ہو سکتے ہیں لیکن نائی تاریخ چترال کے مطابق سنگین علی ثانی چھتیس سال چترال پر حکومت کی چترال ایک تعرف میں سنگین علی ثانی کی مدت حکومت بتیس سال اور اس کی وفات کو سولہ سو چھانوی عیسوی لکھا ہوا ہے ان کے علاوہ بات میں لکھی گئی تمام کتابوں میں یہی تاریخ اندرج ہے سنگین علی ثانی کی طرز حکمرانی اور مدت حکومت ہم آگے جا کر آپ کو بتا دیں گے اگر شاہ محمود رئیس کی دی ہوئی سند کی روح سے دیکھا جائے تو اس وقت ہندوستان میں محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا برسر اقتدار تھا جس نے ستائیس ستمبر سترسو انیستہ چھتبیس اپریل سترسو اٹالیس تک ہندوستان میں حکومت کی سنگین علی ثانی اس احت میں ہی ہندوستان کا سفر کیا ہوگا رئیسوں کی یلغار کے بعد سنگین علی ثانی اپنے ساتھیوں کی سمیت لاہور کے ایک امیر نواز خان کی وساطت سے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر لی اور پہلی نظر میں ہی بادشاہ کے منظورے نظر ہوئے کہا جاتا ہے کہ سنگین علی ثانی بادشاہ کے ہمراہ کشمیر بھی گئے جہاں بادشاہ نے پوچھا کہ کشمیر میں جاگیر لے کر رہو گے یا وطن واپس جانا پسند کرو گے بادشاہ کے سوال کے جواب پر سنگین علی ثانی یہ شیر پیش کیا گلشن کشمیر پیش انجگان داغ اسطو داغ لالاہا درکوہ سہرہ چملگی باغ اسطو باغ مطلب گلشن کشمیر کی حیثیت وادی انجگان یعنی لٹکو کی خوبصورتی کے سامنے کالے دبے سے زیادہ نہیں ہے انجگان یعنی لٹکو کے پہاڑ اور بیابانوں میں جب گلے لالا کے پھول کھلتے ہیں تو انجگان یعنی لٹکو ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کرتا ہے سنگین علی ثانی یہ شیر پڑھ کر بادشاہ کی پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اپنی مقصد ان کی ختمت میں پیش کر کے میراسی تخت کے وصول کے لیے انداد کی درخواست کی تو مغل شاہنشاہ محمد شاہر انگیلا نے کہا کہ اے شہزادہ کوہستان خود جانتے ہو کہ یہاں سے لشکر بیچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اگر مالی انداد سے مطلب حاصل کرنا ممکن ہے تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں سنگین علی ثانی بادشاہ کی مالی انداد شکریہ کے ساتھ قبول کیا بادشاہ کے حکم سے سونے چاندی بطور انداد سنگین علی ثانی کو دی گئی سنگین علی ثانی ہندوستان سے سوات پہنچ کر دولت کے زور سے ایک طاقتور لشکر ترتیب دیا اور سترال پر حملے کے لیے روانہ ہوا سوات اور افغانوں پر مشتمل لشکر کا خیال تھا کہ مستوش پہنچ کر واپس آئیں گے مگر قدرت الہی کا کرنا ایسا ہوا کہ درن لسپر عبور کرنے پر اتنی شدید برفباری ہوئی کہ درن لسپر سے واپس جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہوا تو سواتی لشکر مجبوراً اپنی پیش ختمی جاری رکھی اور لسپر سے ہوتے ہوئے قلعہ مستوش پر حملہ عبر ہوئے اور بڑی خنریز جنگ کے بعد قلعہ فتح ہوا مستوش کے لوگوں نے سنگین علی ثانی کی اطاقت قبول کی جنگ مستوش کے حوالے سے مولانا سیار کے فرسی میں لکھی ہوئی اشغار بھی موجود ہے مستوش فتح ہونے کے بعد سنگین علی ثانی چترال کی طرف روانہ ہوا چترال پہنچنے تک رئیسے فوج نے بھی زبردست مقابلہ کیا مگر سنگین علی ثانی کامیابی کے ساتھ متواتر محاضوں سے دوچار ہو کر چترال پہنچے یہاں بھی گمسان کی لرائی ہوئی اور شاہ طاہر رئیس شکست کھا کر بدخشان کاشغر کی طرف فرار ہو گیا چترال کو فتح کرنے کے بعد سواتی لشکر کو انعام و اکرام سے نواز کر سوات کی طرف روانہ کیا گیا سنگین علی ثانی چترال پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے والد محترم شاہ کٹور اول کی طرح چترال کی حکومت اپنے اور اپنے چچزات بائیوں میں تقسیم کیے گلگت کی حکومت خوش وقت کی اولاد شاہ علم اور ان کے بائیوں شاہ فرامرد اور عظمت اللہ کے حوالے کیا شاہ جہان بن خوش احمد جو اس وقت تک میرکن میں مقیم تھا فتح کی خبر سنتے ہی چترال واپس آیا تو ان کو مستوج کا گورنر بنایا گیا جب وہ فوت ہوئے تو خوش وقت کا بیٹا فرامرد نے حکومت پر قبضہ کر دیا اور خوش احمد کے اولاد کو چرن اور ریشن میں زمین بطور جاگیر دے دیا اور روایات کے مطابق وہ کبھی بھی حکومت کے دعوے دار نہیں ہوئے اسی طرح شاہ افضل و شاہ فضل کو باشگل سے واپس بلا کر سنگین علی ثانی چترال پر کئی عرصے تک حکومت کی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ محتر سنگین علی ثانی شکار کے لیے دروش گئے واپسی پر جب کلکٹک گاؤں پہنچے تو اپنے والد محترم شاہ کٹور اول کے قتل کا واقعہ ان کو یاد آ گیا جو کہ رئیس حکام کے حکم پر کلکٹک کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا سنگین علی ثانی پورے گاؤں کے قتل عام کا حکم دے دیا اس کے حکم پر سارے اہل کلکٹک کو قتل کر دئے گئے اور بات میں سنگین علی ثانی رئیس حکمرانوں کے وفاداروں کے ہاتھوں قتل ہوا سنگین علی ثانی کی اولاد شاہ محمد شافع شاہ مردان قلی بیگ ناصر علی جہنگیر انیمت خزر بیگ شال جوان اور سلطان حیبت تھے سنگین علی ثانی کے انتقال کے بعد محمد غلام تخت پر بیٹھا محمد غلام کو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں سنگین علی ثانی کا بائی کہا ہے اس میں اکثر معرقین کا خیال ہے کہ محمد غلام سنگین علی ثانی کا بڑا بیٹا تھا بہرحال جو بھی ہے محمد غلام کی اولاد جو ابھی بھی اپر چترال ملکوں میں گہت زائنی اتھول اور نگرام میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں یاد رہے کہ چترال میں عبدالغانی بن محترم شاہ کٹور اول دوست محمد بن محمد بیگ محمد غلام بن سنگین علی ثانی اور سنگین علی ثانی کی اولاد کو سنگلے کہتے ہیں محمد غلام نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد خوشوق کی بیوہ سے شادی کی تھی اور خوشوق کا بیٹا شاہ علم اس سبب سے اس سے کینا رکھتا تھا اور وہ برداش نہ کر سکا اور تین سال بعد اسے قتل کر کے خود تخت پر قبضہ کر دیا شاہ علم بن خوشوق محمد غلام کو قتل کرنے کے بعد اپنی طاقت کو منظم نہ کر پایا تھا کہ شاہ افضل و شاہ فضل کی ہدایات پر اور غج کے باشندگان کے ہاتھوں قتل ہوا شاہ علم کے قتل کے بعد اتفاق رائے سے محمد شافی کو تخت پر بٹھایا گیا اس نے اپنے بڑے بائی مردان قلی بیگ کو بلائی علاقوں کی حکومت دی یعنی ملک کو تورک کو اور مستوچ کا گورنر بنایا اور خود چترال میں حکومت کرنے لگا چونکہ وہ خوشوق کی اولاد سے محمد غلام کو قتل کرانے کی وجہ سے خفا تھا ان کو مستوچ کی حکومت سے دور کر کے شندور سے پار علاقوں کا ذمہ دار مقرر کیا جب سنگین علی ثانی ہندوستان سے انداد لے کر چترال پر حملہ کر کے شاہ محمود رئیس کو مار بگا کر یہاں کا حکمران بنا تو انہوں نے اس وقت محمد شافی کو ملکوں کا گورنر مقرر کیا تھا جس کا تذکرہ لوگ روایات میں بھی موجود ہے اس زمانے میں ملکوں خاص کے علاقے میں پانی کی تقسیم وغیرہ کے معاملات محمد شافی کے حکم سے طے پائے تھے چترال کی تاریخ میں محمد شافی ایک دوراندیش، نرمزاج اور رحمدل حکمران کے طور پر مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ محمد شافی کی دیو ہوئی تین اصنات موجود ہے اور ان اصنات کے مطابق وہ سترہ سو چوون اور سترہ سو اٹھاون کا دور تھا ہونا مرتضی کے مطابق وہ سلطان شاہ کے حملے کے وقت بھی یعنی سترہ سو اکسٹھ اور اس کے بعد بھی حکمران تھا سترہ سو اکسٹھ میں سلطان شاہ والی بدخشان شاہ عبدالقدیر بن شاہ محمود رئیس کی مدد پر ایک عظیم لشکر کے ساتھ چترال پر حملہ کر دیا شاہ مردان قلی بیق اللہ مستوش میں محصور ہو گیا حملہ اول لشکر چترال پہنچا تو شاہ محمد شافی نے ان کا مقابلہ کیا اور بڑی جنگ واقع ہوئی مگر اہل بدخشان کی کسرت تھی محمد شافی کو شکست ہوئی تو وہ باگ کر نارست چلا گیا اور چترال پر میر سلطان شاہ کا قبضہ ہوا اس نے شاہ عبدالقدیر رئیس کو تخت پر بٹھا کر خود واپس بدخشان سلا گیا شاہ عبدالقدیر بن شاہ محمود رئیس کی دی ہوئی سند کے مطابق اس کا اہد سترہ سو تریاسٹھ عیسوی ہے ان تمام واقعات کے مطابق سنگین علی ثانی شاہ محمد شافی محمد غلام اور شاہ علم نے سترہ سو اٹالیس تا سترہ سو ایک سٹھ تک یعنی صرف تیرہ سال چترال پر حکومت کی ہے شاہ عبدالقدیر رئیس نے چترال پر قبضہ تو کر دیا مگر وہ اپنی حکومت کو مستحقم نہ کر سکا مستوج اور دیگر بلائی علاقوں میں شاہ مردان قلیبیک بدستور حکومت کرتا رہا ایک سال کے بعد ہی شاہ محمد شافی نے افغان قبائل سے اندات حاصل کر کے چترال پر حملہ کر دیا اور پہلے حملے میں ہی رئیس لشکر نے شکست کھائی اور تتر بتر ہو گئے اور شاہ عبدالقدیر رئیس بمشکل جان بچا کر بدخشی سرداروں کے ساتھ بدخشان کی طرف فرار ہو گیا اور چترال پھر بدستور ایک سال بعد شاہ محمد شافی کے قبضے میں آ گیا محمد شافی سترہ سو تریاست کے بعد کب تک حکمران رہا اس کی صاحی تاریخ نہیں ملتی ہے مرزا غفران کے مطابق وہ سترہ سو تریاست کے بعد بھی برسر اقتدار تھا محمد شافی اپنے والد سنگین علی ثانی کی طرح ایک غیور اور بہادر حکمران تھا اور ان کی نیک عمل اور شرافت بھی ملک میں مشہور تھی اس کے بیٹے خان بہادر، خان دوران، دندیا خان اور سنگین علی ثالث تھے شاہ محمد شافی اور شاہ مردان قلیبیک نے جب یہاں حکومت قائم کی ان کے عہد میں ایک بڑا کرنامہ یہ ہوا کہ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے علاقوں میں دین اسلام کی ترویج کے لیے قاضی مقرر کیا کہا جاتا ہے کہ ان کی اثنات اب تک ملہ بابا آدم کی اولاد کے پاس موجود ہیں شاہ محمد شافی کے انتقال کے بعد شاہ فرامرد نے تاظریت کے بہانے چترال آیا شاہ افضل و شاہ فضل اپنے والد محترم شاہ کٹور اول کے قتل کے بعد حکومت سے کنارہ کشت ہے اور خاندان میں بے انتظامی بھی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ چترال میں میدان خالی ہے تو شاہ فرامرد نے تخت پر قبضہ کر لیا شاہ فرامرد شاندور کے پاس گلگت کے علاقوں تک حکمران تھا تخت چترال پر قبضہ جمانے کے بعد ملک گیری اور وسغت سلطنت پر توجہ دے کر بڑا اقتدار حاصل کیا چترال میں مستحقم ہونے کے بعد بدخشان پر حملہ کر کے جرم تک سلطنت کو وسغت دے جب کفار باشگل کی سرکشی دیکھی کہ ان کے تابع فرمان نہیں ہے تو کافرستان پر یلغار کی اور وہاں سے چلا سرائی پہنچ کر حدبندی کا پتر نصب کر کے آسمار و نرست کی راہ سے چترال پہنچا کہا جاتا ہے اس مہم میں اس نے ایک سال تک سفر کیا تھا کہتے ہیں کہ اکثر اوقات شاہ فرامرد شغور میں رہا کرتا تھا اور وہاں کا قیام اس کو بہت پسند تھا اس کی حدود سلطنت پہنچی علاقہ بلتستان اور جرم علاقہ بدخشان تک پھیلے ہوئے تھے اور جنوب میں چغانسرائی تک پھیلا ہوا تھا محترم شاہ کٹور اول کے بیٹے شاہ افضل و شاہ فضل جو اب تک خاموش تھے اور فرامرد خود اپنے تخت پر خوشنود تھا مگر ان کی کامیابیوں سے شاہ افضل اور شاہ فضل خوش نہیں تھے پھر ملک کے لوگ شاہ فرامرد کی متواتر جنگوں سے تنگ آگئے تھے ان کے خلاف سازش کرنے لگے شاہ افضل اور شاہ فضل اگرچہ شاہ محمد شافی کے عہد میں اپنے بائی شاہ سنگین علی ثانی کی خاطر ان کے خاندان میں خلط اندازی ڈالنا جائز نہیں سمجھتے تھے مگر اس وقت ان کو تحمل کا مظاہرہ دشوار لگا اور آخر کار فرامرد کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا شاہ فضل کے ساتھ محمد یونس خان بن محمد نور رزاخیل اور غلام خسروں قوم کا ایک معتبر اس سازش کو سارنجام دینے کے لیے شغور گئے جہاں مہتر فرامرد بے خبر رہتا تھا جب رات کو وہ سویا ہوا تھا اسے قتل کر کے وہ سب چترال آئے کہا جاتا ہے کہ شاہ فرامرد نے سات سال چترال پر حکومت کی مہتر شاہ فرامرد تاریخ چترال میں ایک نویان حیثیت رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے فتوحات اور وصغت سلطنت میں جو مثال قائم کی ہے اور شہرت پائی ہے تاریخ جترال میں اور کسی حکمران کے زمانے میں نہیں ملتی ہے بلتستان میں پونجی سے لے کر بدخشان کے جرن تک اور افغانستان میں چغانسرائی اور کافرستان یعنی حال نورستان تک کے علاقے اس کے زیرے نگین تھے اپنے قلیل دور حکومت میں جو عروج اس نے پایا تھا اس خاندان کے اور حکمرانوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی اندرونی معاملات میں وہ نرمدل اور انساق پسند حکمران تھا مگر پیر در پیر جنگوں سے رغیاء کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی اور ساتھ ہی اپنے خاندان میں اس کی فتوحات کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے تھے اور فتوحات ہی اس کے قتل کا سبب بن گئے خاندان کٹورے خوشواغتے کی باہمی خانہ جنگی اور اولاد محترم شاہ کٹور اول کا اقتدار میں آنے کے بعد کب کیا ہوا جانیں گے تاریخ چترال کی اکل اپیسوڈ میں موسیقی موسیقی